بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو پر پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے آربیٹریشن ایکٹ نائنٹین فارٹین اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنی جا رہے ہیں وہ ہے آربیٹریشن ان سورز تو اس کو جو سیکشن ڈیلز کرتی ہیں وہ ہے سیکشن ٹوئنٹی ون سے لے کا ٹوئنٹی پائب تک تو آج ہم اس کے اندر سٹیڈی کریں گے تیسرا طریقہ آربیٹریشن کا اور پہلے جو دو طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ ہے جو آربیٹریشن ایکٹ کے اندر منشن ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں سیول نویت کا ایگریمنٹ کرتی ہیں اور اپنے ایگریمنٹ کے اندر یہ بات منشن کر دیتی ہیں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو ہم اس کو بجریہ آربیٹریٹر اس کو سم اپ کریں گے انسٹیڈ اپ کو تو ان کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آربیٹریشن کے ذریعے اپنے مسئلے کا حل نکال لیتی ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور معاہدے کے اندر اس بات کو منشن کر دیتی ہیں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو ہم اس کو بجریہ آربیٹریٹر حل کریں گے انسٹیڈ اپ کوٹ تو اس میں دوسری طریقے میں یہ ہے کہ پہلا جو ہے ویڈاوٹ تی انٹرمنشن اپ کوٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو طریقہ بھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک فریق جو ہے وہ انکاری ہو جائے وہ جو ایگریمنٹ آب آربیٹریشن ہے اس سے انکاری ہو جائے یا اس کے مطابق وہ عمل درامان نہ کرے تو پھر جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ عدالت کی مدد سے دوسری بندے کو کمپیل کر سکتی ہے درخواست دے کر کہ وہ آربیٹریشن کے ثروب مسئلے کو حل کیا جائے اور آج جو ہم مسئلہ پڑھ رہی ہیں یہ جو طریقہ کار جو ہے یا آربیٹریشن کا یہ تیسرا اور آخری طریقہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ آربیٹریشن انسوڈ اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی معاہدہ کرتی ہیں یا وہ کسی مقدمے کے اندر عدالت کے اندر ان کا کوئی مقدمہ پنڈنگ ہے اور اس کے اندر وہ دو فریق ہیں یا دو سے زیادہ فریق ہیں اگر وہ عدالت کے اندر انانی مسئلہ آ کر اپلیکیشن دیتی ہیں کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ جو ہے اس کو بزریا اس کے اندر آربیٹریشن کی جائے تاکہ ہمارے مسئلہ کو حل ہو سکے تو پھر عدالت ان کا ان کی اپلیکیشن سننے کے بعد ان کا مسئلہ کو بزریا آربیٹریٹر حاصل اپنا سم اپ کر سکتی ہے تو دوستو ٹپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی کائنڈلی پریس کر دیں اس سے میری حال میں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتے رہے گی تو دوستو اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن ٹرینٹی وان اور سیکشن ٹرینٹی وان کہتی ہے کہ پارٹی جس سوٹ میں اپلائی پار آرڈر ار ریپنس اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی فریق مقدمہ یا دونوں فریق مقدمہ جن کا عدالت کے اندر کامپیٹنگ جوریزیکشن ہارڈر سیول کورٹ کے اندر اگر ان کا مقدمہ جو ہے وہ زیر تجویز ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں جی کہ ہمارا مقدمہ جو ہے یہ بزریا آرڈریٹر اس کو سم اپ ہو جائے اس کا تصفیہ ہو جائے اس کا سلوشن نکل آئے تو پھر وہ دونوں ملکہ عدالت کے اندر درخواست سمیٹ کر سکتی ہیں اور عدالت جو ہے ان کی درخواست سننے کے بعد عربیٹریٹر مقرر کرے گی اور ان کا جو ایشیو ہوگا وہ کلی طور پر یا پارشلی اس کا ریفرنس بنا کر عربیٹریٹر کے سپرد کر دے گی اور اس کو ٹائم دے گی کہ آپ بھائی ویڈن سپیسیف کے پیریڈ آپ یہ مسئلہ حال کر کے ایوارڈیو ہے عدالت کے اندر فائل کرو تو اس میں اگر وہ ساری فریق اگر ملکے اگر اس طرح کی درخواست دیتی ہیں تو ویلڈ نوٹ عدالت کر دے گی اگر وہ ساری فریق اس کے اندر وہ اپلیکیشن موم نہیں کرتے تو اس میں سارے کر دیتے ہیں تو ٹھیک اگر سارے نہیں کرتے تو ان میں ایک آد بندہ یا ایک سے زیادہ بندے جو ہیں اگر وہ عدالت کے اندر آ کر درخواست دیتی ہیں تو ان کی حد تک عدالت پھر وہ مسئلہ بھی حل کر سکتی ہے اب اکیس میں یہ ہے کہ کسی مقدمہ میں فریقین مقدمہ اپنے تنازع کو تو عدالت کے ذریعے اگر حل کروانا چاہتی ہیں یا تصفیح اس کا کروانا چاہتی ہیں تو پھر سارے مل کر اس میں وہ درخواست دیں گے تحریری تو اور اس میں عدالت سے یہ کوئس کریں گے کہ ہمارا یہ ہے اسی جو ہے اس کا ریفرنس بنا کر یہ آر بیٹریٹر کے سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ٹوئنٹی ٹو سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے اندر انہوں نے بات کی ہے اپوائیٹمنٹ آف آر بیٹریٹر اب اس کے اندر یہ جو اپلیکیشن موک کریں گے مقدمے کے دورانی مقدمہ دورینگ دی کورس آف ٹرائل دورینگ دی پیٹنسی آف ٹرائل اندی سیول کور میں انی پارٹی اور بہت دی پارٹی اگری ان سمیٹ دیر اپلیکیشن فر اپوائیٹر آر بیٹریٹر تو سم اپ دیر ایشو سو عدالت جو ہے ان کی ان کو کہے گی کہ بھائی آپ نومینیشن نے آر بیٹریٹر کی تو پھر وہ اپنی نومینیشن عدالت کے اندر سمیٹ کریں گے جی کہ ہماری طرف سے یہ بند ہے دوسری پارٹی کے ہماری طرف سے یہ بند ہے تو پھر عدالت ان کو آر بیٹریٹر مقرر کر کے اپنے آرڈر کے ذریعے ان کے پاس ریفنس دے دے گی اگر وہ بندے آر بیٹریٹر مقرر کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور یا پھر جو بھی صورتیال ہوتی ہے تو یہ اگر وہ یہ بات عدالت کے کوٹ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر پھر آر بیٹریٹر مقرر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی تری سیکشن ٹوئنٹی تری کہتی ہے کہ آرڈر آف ریفرنس اور آرڈر آف ریفرنس میں یہ بات ہے اس میں دو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ عدالت اپنے کسی آرڈر کے ذریعے کوئی ریفرنس جو ہے کسی آر بیٹریٹر کو بیج سکتی ہے کہ بھائی اس کے اندر اپنا ایوارڈ جو ہے وہ اتنے دنوں کے اندر سپیسیفک پیریڈ اس کو دے دیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اپنا ایوارڈ جو ہے عدالت کے اندر فائل کریں اور ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ تصویہ کر کے ان کے درمیان وہ معاملہ جو ہے اس کو حر کر کے اور فلاں ٹائم کے اندر اتنے ٹائم کے اندر آپ عدالت کے اندر جمع کروا دوں دوسری بات جو ہے کہ عدالت جس معاملہ میں یا تنازہ میں ایک دفعہ کوئی میٹر جو ہے وہ سالس کو بھیج دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو فیصلہ ہوتا پھر عدالت خود نہیں کرتی مطلب کہ اگر فریقین مقدمہ جو ہے وہ ترخواست گزارتے ہیں جی کہ ہمارا ایشی جو ہے ہمارا ڈسپیوٹ جو ہے ہمارا تنازہ جو ہے یہ بجریہ اربیٹریٹر وہ بھیجا جائے تو اگر وہ پوری کا پورا معاملہ جو ہے عدالت اربیٹر کے پاس بھیج دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گی اگر عدالت جو ہے اگر کسی ڈسپیوٹ یا سبجیک میٹر کے چار ایسی ہیں which are ڈسپیوٹ امانگ دی پارٹی سو تو ڈسپیوٹ آٹا فور ڈسپیوٹ ایف کوٹ سینڈ اپان دی ڈسکیریشن اپارٹی اپان دی ویشہ پارٹی دیتی تیو شنڈ بی ریزال بائی اربیٹریٹر سو تو عدالت جو دو جو ہے اوڈسپیوٹ اربیٹریٹر کو بھیجے گی تو ان کا پھر فیصلہ خود نہیں کرے گی ان کا فیصلہ خود نہیں کرے گی اور فیصلہ صرف انہی دو کا کرے گی جو اس کے پاتھ دو باقی پیڑننگ ہوں گے مطلب کہ جو اربیٹریشن کا ریفرنج جو ہے ایک دفعہ اربیٹریشن کے پاس بھیج دیا عدالت نے اس کے اوپر پھر عدالت فیصلہ نہیں کرے گی اور وہی فیصلہ کرے گا اربیٹریٹر کرے گا اس کی عدالت اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی اور جو فیصلہ عدالت کرے گی پھر اس کے اندر اربیٹریٹر کو دخل دے نکل وہ اختیار اثر نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پینٹی فور سیکشن پینٹی فور کہتی ہے کہ ریفرنج ٹو اربیٹریشن بائی سیم سم آف تی پارٹیز اب اس کے اندر یہ ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ کسی مقدمہ کوئی مقدمہ لیٹی گیمز کے درمیان یا فریقے مقدمہ کے درمیان پلینٹی فور ڈیفینڈنٹ کے درمیان اگر عدالت کے اندر پینڈنگ ہے زیر تجویز ہے اور اس میں دونوں فریق اگر آ جاتی ہیں تو سیکشن پینٹی وان کے تحت جیسے ابھی ہم نے پڑھا اس کے مطابق ان کو وہ تحریری درخواست دیں گے اور ان کے اوپر آربیٹریٹر مقرر ہو جائے گا اور وہ ایوارڈ اپنا سابیٹ کر دے گا عدالت کے اندر سپیٹرک پیریٹ کے اندر اس کے سام اپ کر کے مسئلے کو اگر ساری پارٹی جو ہیں مسئل کے طور پر ایک بندہ درخواست دیتا ہے اور عدالت اس کو سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اور دوسری بندے کے وہ کانسٹ جانتی ہے اور دوسرا بندہ جو عدالت کے انکار کر دیتا ہے جی کہ میں آربیٹریٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا میں آپ کے پاس یہ مسئلہ میرا عدالت ہی حال کرے گی تو پھر عدالت جو ہے اس بندے کی حد تک جس بندہ جو بندہ اپنا مسئلہ جو آربیٹریشن کے ذریعے کروانا چاہتا ہے تو اس بندے کی حد تک یا اس کا جو حد تک وہ عدالت مناسب سنجھے وہ آربیٹریٹر کے پاس بھیج دیتی ہے جیسے میں نے کہا کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ چار سو پر مشتمل ہیں اور اس میں دو فری کے مقدمہ جو ہیں وہ ٹوٹل چھے لوگ ہیں چھے میں سے دو جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو مسئلہ ایشو ہے وہ آربیٹریٹر کے پاس بھیج دیا جائے تو اس میں جو ٹوٹل وہ جو سبجیکٹ بیٹر ہے وہ چار سو پر مشتمل ہیں ڈسپیوٹریٹر وہ آربیٹریٹر کے پاس اگر نہیں بھیجنا چاہتی وہ تو نہیں بھیجے گی اب اس میں جو دو چیزیں ہیں وہ عدالت کسی فری کے مقدمہ کی درخواست پر وہ آربیٹریٹر پاس بھیج دے گی پھر اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گی اور جو باقی پچھیں گی اور جو باقی لوگ بچ جائیں گے پھر ان کا فیصلہ جو ہے پھر عدالت جو ہے خود کرے گی اور اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ ایوارڈ جو ہے صرف انہی لوگوں پر بائنڈنگ ہوگا ایوارڈ یا اربیٹریٹر کا جو فیصلہ ہے صرف انہی لوگوں کے اوپر یہ قابل پابندی ہوگا یا بائنڈنگ ہوگا کہ جن لوگوں نے ایوارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوگا اور جن لوگوں نے ایوارڈ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوگا جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ نہیں لیا ہوگا اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو فیصلہ ہے یہ عدالت ہی کریں تو پھر ان کے اوپر یہ ایوارڈ بائنڈنگ نہیں ہوگا صرف ان لوگ ان کے اوپر بائنڈنگ ہوگا کہ جو ان لوگ ایوارڈ کے لیے اپلیکیشن دیں گے دوران اس سماعت مقدمہ عدالت کے اندر انہی ہی کے حصے کی حد تک ان کا جو ہے وہ ایشی جو ہے وہ ڈسکیوٹ جو ہے وہ ریکلز بنا کر آبیٹریشن کے سپورٹ کر دیا جائے گا اور باقی جو لوگ اس کے اندر ہوں گے ان کا میٹر جو ہے وہ ڈسکیوٹڈ میٹر جو ہے وہ عدالت اپنے طریقہ کار کے مطابق پھر اس کو سم اپ کرے گی اور آخر میں جو سیکشن ہے وہ سیکشن ٹوئنٹی فائیو ہے سیکشن ٹوئنٹی فائیو کہتی ہے پرویئن اپلیکیبل ٹو آربیٹریشن انڈر دیس چپٹر اب یہ جو چپٹر ہے جو آج ہم جو سٹیڈی کر رہے ہیں دی چپٹر ٹوڈے وہ سٹیڈی ہیں اس چپٹر کے تحت یہ جو عدالت آربیٹریٹر مقرر کرے گی یا آربیٹریشن کو جو ریفنس بھیجے گی اس کے اندر عدالت کو جو اختیار حاصل ہوں گے جو دیگر جو چپٹر کے اندر منشن ہے وہ عدالت کو اس چپٹر کے اندر جب کاروائی کر رہی ہوگی تو یہاں پر بھی وہ اپلیکیبل ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ عدالت کو اختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ کسی ایوارڈ کو اگر وہ وائیڈ ہو جاتا ہے یا وہ سیٹسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر عدالت آربیٹریشن کو سپرشیٹ کر سکتی ہے کسی سالس کو یا آربیٹریٹر کو عدالت ریموو کر سکتی ہے کسی آربیٹریشن کو عدالت ریموو کر سکتی ہے عدالت کسی آربیٹریٹر کی ایتھارٹی کو وہ سسپینڈ کر سکتی ہے اس کو ریموو کر سکتی ہے نیا جو آربیٹریٹر ہے عدالت مقرر کر سکتی ہے ایک سے زیادہ آربیٹریشن عربیٹریٹر کے ضرورت ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ایک سے زیادہ عربیٹریٹر اگر اس کے اندر ضرورت ہیں تو وہ ایک سے زیادہ بھی اس کے اندر مقرر کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دیگر جو ہے اگر آرڈر پاس کرنا چاہے تو عدالت کو اس کے پاس اندر اختیار ہے کہ وہ اس عربیٹریٹرین کے میٹر کے اندر پاس کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ سمجھ آگیا ہے کلیر ہوگیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں دوستوں کے شیئر کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی رہی ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور مجھے نئی لوڈی کہانے تنگا ہم لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت تیچھے اللہ حافظ